گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے اے پیترہ پیچھے پیچھے اور پیچھے ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھٹر ٹھٹر اسے بار نہیں لگی اسٹ تمہاری باری دیکھ کے نہیں چلتا بڑھے اے لمڈے بزرگوں سے اس طرح بات کرتے ہیں بزرگی باکلست نو سال کیا بڑے ہو گئے بڑے میاں بزرگ نہیں کیا نام ہے تمہارا اسد اللہ الہی بکش کے داماد ہو کہاں ہے تمہارے سسر تھککہ مجھے دیا اور پتہ سسرال کا پوچھتے ہیں بڑی لمبی زبان ہے تمہاری فارسی زبان ہے سمجھ میں آتی ہے ہم آتی ہے چلو اندر بتاتا ہوں تمہارے بزرگوں کو ذرا ان کے سامنے یہ کہنا کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں یا بزرگ معروف میاں اندر آ سکتا ہوں رمضان میں آؤ آواز تو اندر سے آ رہی ہے چلو بتاو کیا کہا تھا تم نے کیا ہوا کیا کہا تھا اس نے فرماتے ہیں میں بڑھا ہو گیا ہوں بزرگ نہیں کیوں صد تم نے ایسا کہا تھا جی نہیں کہا تو شیخ سادی نے تھا میں نے تو صرف دھورایا کیا کہا تھا شیخ سادی نے شیخ سادی نے کہا تھا بزرگی باکلست نبسال تونگری بادلست نبمال سنو تم اندر جاؤ یہ چلم تازہ کرے لاؤ چلو دیکھے رمضان میاں مجھے یقین ہے شیخ سادی نے یہ شعر آپ کے لئے نہیں کہا ہوگا دیکھو میاں الہ بکش یہاں سے مزاگ کی بات نہیں ہے اس لڑکے کو تمیز سکھائیے ورنہ 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 کیا لوہارو کے نواب سے جا کے شکایت کر دوں گا لوہارو کے نواب میرے بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے شکایت نہیں سنیں گے آپ ایک کم کیجئے آپ سیدھے قیلے چلے جائیے وہاں جا کے باکشہ سلامت سے شکایت کیجئے اگر وہ بھی آپ کی شکایت نہ سنیں تو کم اس کم کمپنی بہادر تک تو آپ کی شکایت پہنچا دیں گے مارو بھائی آپ تو بچوں کی طرح لڑنے لگیں ان سے میاں آپ جائیے ہم اسد کو سمجھا دیں گے آئندہ ایسی خوشتاکی نہیں کرے گا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سوان اللہ چلیے مولو صاحب چال چلیے چال تو آپ کی ہے بندہ نواز اچھا ہمیں تو سب بھولی گیا تھا ٹھر یہ طرح سوچنے دیئے سوچئے رمضانین آکے سب بھولا دیا کھوڑا دوڑا لیجی چچا جان بھائی وزیر پٹھائے گا مارنے دیجئے ارے بھائی بھا وہ کیسے آپ شترن جانتے ہیں آپ وزیر ماریے تو صحیح تو ہم بتائیں گے ٹھیک بھائی یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے شہ اور مات آدھا بھائی 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 یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کمال بھائی لڑکا بڑا ذہین ہے جہاں شترنج کس سے سیکھی آپ سے ارے ہم سے سیکھتا تو اتنی اچھی چالیں چلتا تو پھر کس سے سیکھی مولوی محمد معظم صاحب سے آگرے میں شترنج اور فارسی انہی سے سیکھی ہے اردو اور فارسی میں شیر کہتے ہیں اس عمر میں بھائی واہ خوب تقلص کیا فرماتے ہیں اسد وہی رہتے ہیں آگرے میں ہم گھر جوائی بنا کر انہیں یہاں لے آئے ہیں اب تو یہی رہیں گے ڈلی میں تو آگرہ میں کون ہے والدہ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے یوسف علی خان اور والد والد نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ ریست الور کے راجہ بختاور سنگھ کے عمل آدم تھے وہیں خانہ جنگی میں گھولی کا شکار ہو کے انتقال فرما گئے اس کے بعد اپنے چچا نصر اللہ بیک کی حفاظت میں رہے آگرے میں وہ تو وہاں مراتو کی طرف سے صوبی دار مقرر ہوئے تھے جی ہاں وہی اور جب آگرہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو وہ انگریزوں کی کونشن بل گئے اور چند سال پہلے ہاتھی سے گر کر ان کا بھی انتقال ہو گیا چلیے آپ کوئی نئی چال چل کے دیکھیں لیجئے میں بھی ہاتھی بھی تھا آپ نے گھوڑے کی چال بھی چل دی مولوی صاحب جی ایک گزارش ہے آپ سے فرمایے اسد کو آپ اپنی شکردی میں لے لیجئے بہت تھیجھ گھوڑا ہے چل نکلے گا آگے کیا لکھوں ارے بھائی ہم مجھ سے کیا پوچھتے ہو خود ہی لکھ دو وظیفہ کل دس ہزار کا تھا کٹ کے آدھا رہ گیا ہے اس میں آدھا تم دونوں بھائیوں کا اور آدھا تمہارے چچا داد بھائی شمز کا یہ ہاجی بیچ میں کہاں سے حصے دار بن بیٹھا لارڈ لے کو لکھ دو سمجھا کے کہ یہ ہمارا کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں ہے یہ خانفہ بیچ میں ٹپک پڑا ہے مجھے تو اس میں شمز اور ہاجی کی کوئی ساڑ گھانٹ لگتی ہے آدھا تمہیں یہی لکھ دو نہ سمجھا کے اور کیا ہے احسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی میرے شہر شاباش رحمت خدا کی کتنا برا شہر ہے یہ میرا نہیں ہے چچا حضور یہ احسد کوئی اور ہے تب تو ان کے جتنے برے شہر ہیں وہ سب تمہارے نام منصوب ہو جائیں گے جی ہاں اور جو میرے اچھے شہر ہیں وہ میرے نام سے منصوب نہیں ہوں گے میرے خیال ہے تم اپنا تخلص بدل لو سوچتا ہوں غالب رکھ لوں غالب حسد اللہ خان غالب اچھا ہے یعنی لگتا ہے جیسے ابھی سے تمہاری موچیں ڈاڑی نکل آئی ہیں اچھا ہے آپ کو پسند آیا ہاں غور کریں گے اس میں ہماری مدد کرنی ہوگی تمہیں وہ کیسے یہ علماری میں ایک بوتل رکھی ہے اسے نکال دو بعد میں غور کریں گے یہ بوتل ہے ارے ہاں بوتل تو یہی ہے لیکن پیالا بھی تو چاہیے بھائی بوتل سے تھوڑی پیئیں گے اور نیسے جا کے کسی کو کہہ دو کہ بازام اور پستا ذرابون کے بھیج دیں کسے کہوں ارے اپنی بیگم سے اور کس سے اتیسی تو ہیں خامکھا ہاتھ جلا لیں گی واہ واہ ابھی سے اتنی فکر ہو گیا ہے ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے